بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اے سنساری جناب محمد علی صاحب کی بحث قتل مرتد کے موضوع پر جناب سچوالہ سے یا تو ان کا اور سچوالہ کا کوئی باہمی معایدہ ایک موشت پیکٹ باہمی معایدہ تھا لگتا بلکل ایسے ہی ہے واللہ وعالم حقیقت تو اعلی دیانتا ہے لیکن لگتا ایسے ہی ہے اور یا پھر یہ صاحب محمد علی صاحب اسے جاہل مذہبی مسلمان گھروں سے تعلق رکھتے ہیں جن کا فائدہ سچوالہ صاحب اٹھا رہے ہیں پہلے ویڈیو کا افتدائی حصہ سن لیں پھر ہم بتاتے ہیں محمد صاحب آئے ہیں تشریف آئے ہیں جی جناب فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ جی اسلام علیکم اور سب لوگوں کو پر اللہ کی سلامتی ہو سچوالہ آپ اللہ کی بھیجیوی کتاب کو اس میں کانٹرڈیکٹ نکالتے ہو آپ جس ہستی نے بھیجی اس کے اندر کانٹرڈیکٹ نکالتے ہو کانٹرڈیکشن پیدا کرتے ہیں اچھا جس شخص کے پر جس ہستی کے پر جس عظیم ہستی کے اوپر وہ نازل فرمائی گئی اسے آپ کانٹرڈیکٹ کرتے ہو بات یہ آ رہی ہے کہ آپ اگر یقین مانیں کہ آپ بہت لکی ہو اس حوالے سے کہ آپ انڈیا میں ہو اگر آپ ہمارے درمیان بیٹھ کے اگر یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے حساب سے ہمارے دین کے حساب سے ہمارے مذہب کے حساب سے اور اس کے رول کے حساب سے آپ واجب القتل ہو پلیس کٹینیو سر تو یہ جو آپ کے دین کے حساب سے میں واجب القتل ہوں تو آپ کو کیا رکھتا ہے یہ آپ کا دین اس معاملے میں درست ہے الحمدللہ یا تو ہم موقع دیتے ہیں جو نون مسلم ہوتے ہیں میری بات اب جے گا ہم موقع دیتے ہیں کہ نون مسلم پہلے سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرے اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو سوچے سمجھے پرکھے سٹڈی کرے اس کے بعد فائنل کرے کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے یا نہیں ہونا چاہتا ہے اور اگر مسلمان ہونے کے بعد اپنا وہ دین بدلتا ہے تو ہمارے محمدی دین کے حساب سے ہمارے شریعت کے حساب سے وہ واجب القتل ہیں پلیز اچھا سنیے میری بات بھئی میں نے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا میں نے کبھی اسلام قبول کیا تھا میں تو صرف مسلم گھرانے میں جنم لیا تھا میں نے اسلام قبول تو نہیں کیا تھا کبھی میں صرف جنم لیا ہوں جو کہ میرے اختیار میں نہیں ہے مجھے یہ بھی سن کے بہت اچھا لگا تھا مجھے یہ بھی سن کے بہت جی میں اپنی بات کمپلیٹ کرلوں مجھے یہ بھی سن کے بہت اچھا لگا تھا کہ آپ کے بیوی بچوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ کی بیٹیاں بلکل آپ سے پردہ کرتی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ وہ ہنڈرڈ پسند ٹھیک ہیں اور ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے شاید وہ حمد نہیں کرتا کہ وہ آپ کی فیملی کو آپ کو کیا نام واجب القتل تھے یقیناً ان کو جنت ملتی اگر آپ کو وہ قتل کر دیتے ہیں پلیس کنٹینی سر اب بولے آپ اچھا دیکھئے محمد بھائی میں آپ سے ایک بیسک پویشن کرتا ہوں مجھے ذرا یہ بتائیے کہ میرا ایکچوال خصور میرا جرم کیا ہے میں نے کونسا کرائم کیا ہے جس کی وجہ سے میری گردن اڑا دینی چاہیے اس کا آپ خودی پوائنٹ جواب گیئے پلیس جی آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ کے کان کے اندر ادان دی گئی آپ کے واردین مسلمان تھے اور اس کے حساب سے آپ کو بھی مسلمان ہونا چاہیے تھا اب آپ چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد آپ نے ایکس مسلم بنے ہیں اس لیے آپ واجب القتل ہیں پلیس نہیں نہیں آپ نے جو ہے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ بھی دیکھیں میرا جرم کیا ہے میں نے کیا کسی کا قتل کیا میں نے کہیں چوری کی کہیں داکہ ڈالا کہیں دو کسی کو دھوکہ دیا میرا قصور کیا ہے میرا جرم کیا ہے بتائیے پلیس مجھے جس بنیاد پر آ کر قتل کر دیا جائے گا کیوں دیکھیں ہم دین کو لے کے چلتے ہیں وہ دین کو لے کے چلتے ہیں جہاں پہ ہمارے باباپ ہمارے کو سکھاتے اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ کیا نام آپ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ آپ ایکس مسلم ہونا چاہتے ہیں آپ ان کو راضی نہیں کر سکے تو آپ بیٹھ کے یہاں پہ دوسروں کو لیکچر دے رہے ہیں کہ جی آپ بھی ایکس مسلم یا ہماری بات کو سمجھنی کچھ کریں آپ کس طرح سمجھاتے ہیں جب آپ اپنے فیملی کو نہیں سمجھاتے ہیں آپ اپنی اولاد کو نہیں سمجھاتے ہیں آپ اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکے آپ اپنے یاروں دوستوں کو نہیں سمجھا سکے وہ کیوں آپ سے سیپریٹ ہوئے صرف اسی وجہ سیپریٹ ہوئے تھے آپ غلط کھڑے ہوئے ہو آپ کا سٹینڈ غلط ہے پلیس کنٹینیو سر محمد صاحب دیکھئے ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میرا کرائم کیا ہے دیکھیں دنیا میں جو ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے جس نے کوئی کرائم کیا ہو یا تو کسی کا قتل کیا ہے میں نے یا تو جہے میں نے کوئی ایسا جرم کیا ہے کہ جس کی بنا پر میری گردن اڑا دی جانے چاہیے تو میرا کرائم کیا ہے ذرا بتائیے پلیس جی قتل مرتد قتل مرتد کی سزا قرآن کے اسلام میں بلکل نہیں ہے بلکہ قرآنی تعلیم تو اس کے ورس نہ ایمان لانے پر کوئی کوئی جبر ہے نہ ایمان لانے کے بعد چھوڑنے پر کوئی جبر ہے بلکہ یہ شخص یہ شخص کا نیزی اور ذاتی معاملہ ہے کسی بھی شخص کا نیزی اور ذاتی معاملہ ہے ایمان لاتا ہے لائے نہیں لاتا نہ لائے نہ اس سے پبلی کا کوئی واسطہ ہے نہ اسٹیٹ کا کوئی واسطہ ہے اور یہ بارہاں بہت مرتبہ بتایا ہے میں نے اس سے پہلے اس میں اسلامی کے سٹیٹ یا کسی فرد کے پاس خطہ ہی کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ کسی کو اس کے ذاتی مذہب کے حوالے سے تھریٹ کرنا یا ٹون کرنے والا خود واجب القتل ہے وہ فسادی ہے اور فساد کے خلاف اسٹیٹ جوئے کارروائی کرتی ہے اب آئیں ہم اس پر قرآن کی گواہی پیش کرتے ہیں بتائیں کہ دین کا کتنا کلئر کانسپٹ ہے دین اسلام کا کتنا کلئر کانسپٹ ہے سچ والا اور ان کے ہملواؤں کو بھی اور ڈرامے بعد مللا اور اس کے جالی اسلام کے ماننے والوں کو بھی سارے مول بھی ایک جیسے نہیں ہیں کچھ حق کا ساتھ دینے والے بھی ہوتے ہیں ہم سب کو نہیں کہہ رہے ہیں اِنَّا لَزِينَ آمَنُوا سُمَّا کَفَرُوا بے شک جن لوگ جو لوگ ایمان لے آئے تو پھر انکار کر دیا اِنَّا لَزِينَ آمَنُوا سُمَّا کَفَرُوا سُمَّا آمَنُوا سُمَّا کَفَرُوا پھر ایمان لے آئے پھر انکار کر دیا پہلے ایمان لے آئے پھر انکار کر دیا پھر ایمان لے آئے پھر انکار کر دیا سُمَّزْدَادُوا کُفْرًا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے رکے نہیں بڑھتے چلے گئے آگے تو پھر کیا ہوا کیا اللہ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا جی نہیں لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لَيَغْفِرَ لَهُمْ پھر اللہ اس کی مقفت نہیں کرے گا وَلَا يَعْدِهِنْ سَبِيلَ اور نائی حق کے راستے کی اسے رہنمائی کرے گا یعنی جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے تم نے کیا کرنا ہے اس کا جو بھی بدلہ دے گا وہ اللہ تعالی دے گا انسانوں کو اس کا ٹھیکے دار نہیں بنا دیا کتنی کلیر آیتیں دیکھیں سورہ نساء کی سورہ نساء کی کیوں جناب مرلہ جی کہاں سے آیا آپ کا قتل مرتد والا قانون ذرا بتائیں گے اور اللہ تعالی کتنے پتے کی بات بتا رہا ہے آگے کہتا ہے اللہ تُصَبُرْ لَزِينَ یَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہیں مقصد براری کے لیے انسے دعائیں مانگتے ہیں انسے اللہ کے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں دعائیں دیتے ہیں تم ان کو برے ارقاف سے مت پکارا کرو ان کی برائی مت کیا کرو لا تُصَبُو پھر کیا ہوگا اگر تم ایسا کرو گے تو وہ بھی لا علمی میں اللہ کو پرابلا کہیں گے کیوں کرتے ہو تم ایسا نہ تم ایسا کرو نہ وہ ایسا کرے سکس اوبر بند زیرو ایٹ چھے کی ایک سو آٹھ اور آگے چلیے کتان کی بات ہو رہی ہے کتان کے پر بڑے بیسے ہوتی نا کتان ہے کس سے قاتلوہم حتی لا تکون فتنتن و یکونت دین للہ کہیں بھی کتان ایمان لارے پر نہیں ہے کہ ایمان نہیں لارے ہیں فتنے کے خلاف ٹو اوبر ون نائنٹی تھیلی ان سے کتان کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے فتنہ ختم ہوا تو اللہ کا دین قائم فتنہ باقی ہے تو اللہ کا دین نافذ نہیں ہے اللہ کا دین یہ ہے کہ فتنہ ختم کر دی جائے اسٹیٹ سے اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے ٹو اوبر ون نائنٹی تھیلی ان سے کتان کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے نتیجہ فتنے کے خلاف جہاد کرنا ہے اور فتنہ ختم ہو گیا تو دین قائم ہو گیا اب یہ سوال ہوتا ہے کہ دین کی ڈیفنیشن کیا ہے اب آئی دین کی طرف آتے ہیں دو آیت پیش کروں گا نمبر ایک لا اقراحہ فتنہ دین سورہ بغرہ کے دو سو چھپنہ دین یہ ہے کہ اس میں کسی کے ساتھ کوئی جبر نہ کیا جائے لا اقراحہ کوئی اس میں اقراح نہیں ہے کسی بھی معاملے میں فتنہ دین نہ وہ پارٹی نہ وہ پارٹی کوئی اقراح نہیں کرے گا اس کے اندر وہ دین قائم ہو گیا یعنی پیس قائم ہو گیا جبر نہ کریں آگے مزید تشریح اند دینہ اند اللہ الاسلام لیجئے باتیں کلیر ہوں گی ثری اوپر نائنٹی ثری اللہ کے نزدیک دین کا ڈیفنیشن یہ ہے کہ اسلام سلام کی نافذ کرنا پیس امن اسٹیٹ میں امن قائم کوئی کسی کو ٹانڈ نہ کرے کسی کو برے کورا القابس نہ پکارے کوئی جبر نہ کرے کوئی بھی جتنے باشندے رہنے والے ہیں سب کے اوپر لاغو ہو گئی اند دینہ اند اللہ الاسلام فیر متعددی ہے سلامتی مہیا کرنا ارنکہ نزدیک دین یہ ہے کہ سلامتی مہیا کرے سلامتی سے رہے سلامتی سے رہنے دے ثری اوپر نائنٹی ثری قتال شر پسندوں اور فسادیوں سے ہے یہ کام جو بھی کرے گا اسٹیٹ اس کے خلاف ایکشن لے گی سچ والا کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پران کی اسٹیڈی بہت اچھی طرح سے غیر جانب دار ہو کر کیے اگر کیے تو کہ ان کو یاد نظر نہیں آ رہی ہیں تب ہی بہن کیوں انہوں نے انصاف پسند لوگوں سے فیصلے کے اپیل کرتا ہے و سلام ایس انساری